اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا عمل جسے اللہ مل جائے اللہ کس عمل سے ملتا ہے ہم علم حاصل کرتے ہیں اور آج کل یہ شکوا ہوتا ہے لوگوں کو کہ علم تو حاصل کیا ہے لیکن عمل نہیں ہو پاتا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ علم کے اوپر عمل کرنا حضور غوث پاک نے اپنے خطبے میں بڑی اہم بات بتائی ہے کتاب ہے فیوزہ یزدانی اور آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارا علم تو تمہیں آواز دیتا ہے عمل کے لیے تم عمل کیوں نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے تمہارے پاس قلب سلیم نہیں ہے جس کی وجہ سے تم جتنا بھی علم حاصل کر لو اس پہ عمل نہیں کر سکتے یعنی عمل کے لیے قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے اور قلب سلیم کیا ہے ایسا دل جس کی دھڑکن میں اللہ 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 ہو رہی ہو یا جس کے دل کے پر لفظ اللہ لکھا نظر آ رہا ہو وہ کیا ہے قلب سلیم حضور نے فرمایا کہ خبردار تمہارے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سمر گیا سارا جسم سمر گیا سارا جسم اس وقت عمل کرے گا جب دل عمل کرے گا جان لو کہ وہ دل ہے اگر وہ بگڑ گیا اگر وہ بگڑ گیا دل بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا اگر دل بگڑا باؤنا جتنا بھی علم حاصل کر لو حاصل نہیں ہو سکتا تو حضور غوث پاک نے اس بات پر مہر لگا دی آپ اپنے علم پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں جس سے اللہ حاصل ہو جائے جب اللہ کی پہچان کر لیں اللہ کی رسائی حاصل کر لیں سب سے پہلے قلب سلیم حاصل کریں حضور غار حیرہ میں جا کر ذکر کیا کرتے تھے ذکر کی بدولت آپ کا اتنا نور اتنا نور کہ جب علم عطا ہوا قرآن نازل ہوا تو نور نالا نور پھر علم بھی نور ہو جاتا ہے تو عمل کے لئے ایسے عمل کے لئے جس سے اللہ مل جائے اس کے لئے قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے اور قلب سلیم وہ ہے جس دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ ہو رہی ہو قلب سلیم کو پانے کے لئے ابھی آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنیں محسوس کریں رشاہت میں پڑھیں اللہ 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 ہوتا ہے لا إلہا اللہ